اسلام علیکم ایوریون ہمارے میں آپ کی لئے لیکن ہوں بہت زبردست ٹپ تو ویڈیو کو آپ نے فل ووچ کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف جیسا کہ ہم نے کی رنگ میں ایک چابی ہے تو ہم نے مزید اور کیز اس میں ایڈ کرنی ہو تو ہمیں مشکل ہو جاتی ہے تو جلدی ہم اس میں لگا نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی بولپن ہے جو آپ نے ضائع کر دی ہے یا نیو ہے تو آپ نے اس طرح اس کے اندر سے یہ پینسل ہے آپ نے اس کا سکھا مطبع جس کو بولتے ہیں آپ نے وہ نکال لینا ہے اور جس طرح آپ نے یہ میں ویڈیو میں لگا رہی ہوں آپ نے بالکل اس کو اسی طرح لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ون بائی ون کیز کو ایڈ کرتے جانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی آرام سے ایک منٹ لگے گا کہ آپ جتنی چاہیں کیز آپ کیرنگ میں ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ آرام سے یہ ساری کیز ہیں آپ نے یہ ہم نے کیرنگ میں لگا لی ہیں تو ہے نا مزے کی ٹیپ امید ہے آپ کو میری یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی تو چلیے چلتے ہیں ٹیپ نمبر ٹو کی طرف اس میں دیکھیں ہماری جو گلاسیز ہیں گھر کے شیشے ہیں اگر وہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں تو آپ نے آج کے بعد کوئی بھی کلینر پرچیز نہیں کرنا تو اس کے لئے آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے وائٹ وینگر آپ نے لینا ہے یہ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک ڈروپ لے رہی ہوں آپ نے اس سے اچھے سے اس کو گلاسیز کو ساف کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ بلکل چمک جائیں گے آپ شائن چک کریں جو سکریچیز ہوں گے وہ بھی ریموو ہو جائیں گے تو آپ اسے اپنے گھر کے شیشے چمکائیں آپ گلاسیز کو ساف کریں یہ بہت ہی اچھے سے ساف کر دے گا تو یہ بہت ہی مزے کی ٹیپیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی بزار کے مہنگے کلنزر سے تو یہ دیکھیں ہیں نا میر ہونے والی ٹیپس اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر لیں تو چلیے چلتے ہیں اب ٹیپ نمبر تھوئی کی طرف جیسے کہ افطاری میں ہمیں ڈھیروں پیاز کٹ کرنے ہوں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور پیاز میں بہت زیادہ کرواہت ہوتی ہے جس سے ہماری آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس سے اپنے پیاز اتنے سارے پیاز ہم نے کٹ کیسے کرنے ہیں ہم کریں گے ایک بوتل کا استعمال اور جس سے ہم ڈھیروں پیاز آسانی سے کٹ کر لیں گے اس بوتل کے میں آپ کو دو فائدے بتاؤں گی جس طرح میں اس میں کٹ لگا رہی ہوں آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کٹ لگانا ہے آپ نے میرے ویڈیو کو سننے سے زیادہ دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ اس ویڈیو کو سمجھ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ نے اس طرح بوتل کو کٹ لگا لینا ہے اور اس سے آپ اپنے گھر میں پیاز آلو جو مطلب چیزیں ہیں وہ بھی سیف کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں سپیس کم ہے اور اب اس کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جس طرح میں نے بوتل کو کٹ لگا لے ہم اس میں جو سارے یہ پیاز ہیں ہم اس میں ڈال کے رکھ دیں گے تو ہم یہ دیکھیں جتنے سارے پیاز ہیں ایک تو اس سے جگہ کی بھی بچت ہو جاتی ہے کہ ہم بہت ساری جو پیاز ہیں وہ ایک ہی بوتل میں ہم سمیٹ لیں گے تو اس سے اب آگے آگے کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کے اس کے لیے فل ووچ کرنا ہے تو دیکھیں سارے پیاز آلموسٹ میں نے بوتل میں رکھ لیے ہیں تو آپ اپنے اس کو کرنا کیا ہے اب ہم اس کو کہ اس کا جو ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے آپ فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایمرجنسی آپ کو جلدی چاہیے تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں تو اسے کا ہوگا جو پیاز کا پانی ہے وہ جھم جائے گا اور جب ہم پیازوں کو کٹ کریں گے تو وہ اس کی جو کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو میں اب مجھے جلدی تھی تو میں نے ایک گھنٹے کے بعد پیاز نکال لیے ہیں اور اب ہم آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی تو اب آپ نے دیکھنا یہ دیکھیں ہم اس طرح پیاز نکال لیں گے اور آپ کو نہ تو کسی چوپر کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی آپ کو اس کے لیے گریٹر کی ضرورت پڑے گی بہت ہی آسان طریقہ میں بتاؤں گے جسے اب بہت بریک پیاز آسانی کے ساتھ کٹ کر لیں گے تو اس طرح اب آپ نے کرنا کہہ پیازوں کے چھلکے اتار لینے ہیں تو ان ساری مشینوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو یہ بہت ہی یوسفول ٹیپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے گا اگر اب تاکہ سٹیج پہ آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈز ریلیٹیو میں شیئر بھی کر دیں امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہوگی تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو رڈی سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا دل سے شکریہ تو اس طرح آپ نے پیاس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح باریک پیاس بہت ہی آرام سے کٹ کر سکتے ہیں اور بغیر کسی مہنگی مشین کے استعمال سے تو یہ جو آلو پیلر ہے جس سے ہم آلو چھیلتے ہیں آپ نے اس سے پیاس کو اس طرح کٹ کر لینا اور آپ دیکھیں گے بہت ہی باریک پیاس کٹ ہوگا تو دیکھیں جی کتنی ہماری مشکل آسان ہو گئی ہے بہت ہی یوسفل ٹپس ہیں یہ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ